السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کا ارشاد مبارک ہے تعابنوا علی البر والتقوی و لا تعابنوا علی الاثم والعدوان کہ تم ایک دوسرے کی معابنت کرو مدد کرو نیکی کے کاموں میں اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گناہ کے کاموں میں نافرمانی کے کاموں میں اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے خوشخبری ہے جنت ہے اللہ کی رضا ہے وہ شخص کے لیے کہ جو خیر کے لیے بلہائی کے لیے کنجی ہے اور برائی کے لیے گناہ کے لیے شر کے لیے وہ طالع ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے آج زمانے میں تبلیغ کا مؤثر ذریعہ بہترین ذریعہ وہ سوشل میڈیا ہے الحمدللہ اللہ نے توفیق مرحمت فرمائی اس سلسلہ میں ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے ایک چینل جس کا نام درسِ قرآن مجید ہے موجود ہے اس میں روزانہ کا درسِ قرآن جمعہ کا بیان اور بہترین ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر ہمارے اس چینل کو آپ دیکھئے اور شیئر کیجئے اور ضرور سبسکرائب کیجئے اور اسی طرح فیس بک پر ہمارے ایک پیج موجود ہے درسِ قرآن مجید کے نام سے آپ اس کو سننی ہے اور اس کو شیئر کیجئے اس کو لائک کیجئے اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ ایک صدقہ اجاری ہے ہم رہیں نہ رہیں انشاءاللہ العزیز یہ ہماری آواز رہے گی یہ ہماری دعوت رہے گی ہماری نسلوں کو انشاءاللہ العزیز اس کا عجر و ثواب پہنچے گا ہم دنیا سے کوچھ کر جائیں گے قبر میں انشاءاللہ ان نیکیوں کا عجر و ثواب ہمیں پہنچتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَا تم میں سے جو حاضر ہیں ان کا یہ کام ہے کہ غائبین تک اللہ کی باتوں کو اللہ کے رسول کی باتوں کو پہنچائیں فَرُبَّ مُبَلَّغِنْ أَوْعَامِنْ سَامِعِنْ اَوْكَمَا خَالَ لِسَلَاتُ وَسَلَامُ فرمائے کتنے ہی ایسے لوگ جن تک بات پہنچائی جاتی ہے وہ سننے والے کی نسبت سے زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں تو اس کار خیر میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا برپور حصہ ڈالیں اللہ تعالیٰ جلل شان دنیا آخرت میں آپ کو عجر عظیم نصیف فرمائے